ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھیں روبرو اسلامبادی سٹوڈیو سے لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا گزشتہ دو دن اسپیشلی اور بیس دن عمومی طور پر جو واقعات ہوئے مجھے یقین مانے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے دس پندرہ سال کی جو قربانیاں ہم نے دیں ہمارے جوان شہید ہوئے ہمارے افسر شہید ہوئے ہمارے پولیس والے شہید ہوئے لا انفورسمنٹ کے لوگ شہید ہوئے وہ قربانیاں شاید ہم نے برابر کر دیں کیونکہ کل دو دن سے دنیا بھر کے میڈیا نے جو پاکستان کے بارے میں خبریں چلائیں وہ لگتا ہے کہ پاکستان کے وقار کے منافی خبریں چلتی نہیں اور ملک کے اندر گزشتہ دو روز سے جس طرح مجھ جیسے آپ جیسے شہری جس عذیت سے گزرے وہ ناقابل بیان ہے آج بلاخر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور وزیر آدم شاید خاکان عباسی کی ملاقات ہوئی کام از کام جو ٹی وی چینلز پر بین تھا وہ ہٹ گیا اور مشورہ بھی یہی ہوا کہ مذاکرات سے ہی یہ مسئلہ حل کیا جائے کیونکہ تشدد ملک کی یخجیتی اور ملک کی ساکھ کے منافی ہے یہی آج کا ہمارا موضوع ہے لیکن ایک فرق ہے آج کیونکہ آج ہماری مہمان آسمان شرازی صاحبہ مہمان بھی ہیں لیکن یہ ساتھ ساتھ مزمان بھی ہوں گی آج اس شو کی کیونکہ ہمارے مہمان ہوں گے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سٹینڈنگ کمیٹی برائے امور داخلہ کے چیرمین جناب رحمان ملک صاحب بہت شکریہ رحمان ملک صاحب آپ نے وقت دیا اور ایسے ٹائم پہ آپ نے وقت دیا جب آج بہت ضرورت تھی کیونکہ یہ اکیس دن میں جس طرح سے جس عذیت سے اسلام آباد راولپنڈی کے شہری گدر رہے ہیں خصوصاً اور عام طور پر دو دن سے ملک بھر میں جگہ جگہ رکاوٹیں مٹروے بند ہو گئے تیرہ نکات آپ کے سامنے آگئے کتنے دن اور اس قوم کا حوصلہ اور سبر کا امتحان لیا جاتا رہے گا ملک صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں آج زیادہ دوبارہ بھولی کیونکہ اب آزلی آ رہی تھی آپ کی جی 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 میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے تیرہ نکات سامنے آگئے اس کرائیسس کو ریزولف کرنے کے لیے لیکن ایزا لے مین ایک عام شہری کی حصیت سے آپ کی ویجن جاننا چاہتا ہوں کب تک مجھے سبر سے کام لینا پڑے گا اس تنی سختیاں ہوتی رہیں گی لوگوں کی مومنٹ بند رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا نیشنل ایشو آج اجاگر کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد ٹوٹلی بسیجڈ ہے اور تیرے بھی باسی ہیں اسلام آباد کے وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی ڈیوائن ہیلپ کے لیے اور آپ شکین کریں یہ میں نہیں میں جس جگہ بھی گیا ہوا ہے اسلام آباد میں یا مجھے کالز آئی ہیں سب ہی یہی کوئسن کر رہے ہیں جو آپ کوئسن کر رہے ہیں آج سکول میں بچے نہیں گئے ہاسپیٹل میں پیشن نہیں پہنچ چکے وہ لوگ جو باہر جا رہے تھے ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی تکلیف لگنی ہے لیکن ان فیملیوں کے لیے جن کے لیے پرابلم ہون کے لیے قیمت سگرہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا گیا ہے میں کوئی پولیٹیکل نہیں گین لینا چاہتا نہ کوئی پولیٹیکل سکورنگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر میاں شباز شریف چیف منسٹر پنجاب نے انٹیرن منسٹر جو ہمارے ان کا ساتھ دیا ہوتا اور اپنی لیڈ فورس بھیجی ہوتی اور ایمی کے بلیز کو ریزولف کرتے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد پولیس ایک چھوٹے ڈومین کے لیے ہے ایک چھوٹی پاپولیشن کے لیے لائے گئی تھی اور جب ایسا کوئی انفلکس پروٹیسٹر کا آ جائے تو اسلامباد پولیس کے پاس اتنی لوجسٹک کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ہینڈل کر سکے شاکت صاحب آپ اسی شہر میں رہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست پہ ایڈمسٹریٹیویشن پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جیسے میری بہن آسمہ دیکھ رہی ہے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف سی کو لانا یہاں پہ جو کہ ایک بارڈر پولیس ہے ان کے پاس انٹی رائٹ کی کوئی ایکسپریٹیز نہیں ہے ہاوکنی پوٹ دن دیر اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کیونکہ فورس کو یہ اجازت نہیں تھی کوامز اینڈ ایمونیشن یا کوئی ایسا دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے کل میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پروٹیسٹرز اور پولیس تقریباً ایکویشن میں لڑ رہے تھے ادھر سے گلیلوں کے ساتھ پتھر آ رہے تھے ادھر سے آنسو گیس کے جو چل رہے تھے شیل اور ادھر سے بھی پتا چلا ہے کہ ان کے پاس بھی آنسو گیس فائر کرنے کے لیے کچھ سامان موجود تھا تو یہ ایک سیچویشن جو بن چکی تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے یہ آپریشن ہوئی وہ ٹھیک ہے ملک صاحب اسی نکتے اسی 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 آپریشن کے نکتے پہ رکیے میں آسمان شیرازی صاحبہ آپ کا تجدیہ بھی چاہوں گا اور آپ سوال بھی پوچھیں ظاہر ہے آپ ساری صورتحال کو دیکھتی رہی ہیں اتنے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں جس ہینڈلنگ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب اگر اسی ہینڈلنگ کے ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں تو تین گھنٹے تک بات ہو سکتی ہے بہکل ہمیں ان دو دنوں میں میں خیال ہے کہ ملک صاحب کی یاد بھی بہت آئی ہے اور اس لیے ملک صاحب کے جو پچھلا دھرنا پہلا ہوا اس دھرنے کا کتنا خوف تھا جب تاریل قادری صاحب آئے تو آپ لوگوں نے اس کو ٹیکل کیا اور پیپس پارٹی کی لوگ تعریف کرتے ہیں بائی لارج اور خود آپ بھی اس وقت وزیر داخلہ تھے کہ صحیح طریقے سے آپ نے نمٹایا لیکن میں ایک سوال آپ سے ایک لاؤ انفورسر کے طور پہ کرتی ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے بھی اس دن سوال اٹھایا کہ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں ان کا کیا کام تھا ان کا کیا یہ جو آپ کہہ رہے جو اسلحہ ان کے پاس تھا جو ان کے پاس ماسک تھے جس طرح سے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور پھر کورٹ کے آرڈرز تھے کہ پولیس نے کچھ بھی نہیں کرنا اور پولیس آلریڈی اتنی ڈی مورلائزڈ ہو سیویلین ادارے خاص کر کے اتنے زیادہ ڈی مورلائزڈ ہیں تو کیا حکومت کے پاس یہ اطلاعات نہیں تھی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں کیا ایجنسیاں نے ان کو آگاہ نہیں کیا کہ ان کے پاس کیا کیا تھا یہ تو سپریم کورٹ میں اس دن ڈسکس ہوا ہے تو یہ فیلئر نہیں ہے یہ حکومت نہیں ہے تو ریاست کا فیلئر نہیں نظر آ رہا ہوں آپ کو اس میں آسما آپ نے بڑا اچھا کوئیسٹن ریز کیا لیکن آنفورٹینٹلی جہاں ہماری فیلئر ہوتی ہے وہ ہم ساری کی ساری انٹیلیجنس جنسیوں پر ٹھوپ دیتے ہیں جان پر الزام لگا دیتے ہیں میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ ریاست کا کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا to the life and the properties of the individuals جس دن یہ ہوا تھا within two days time آئی ٹوکا سوو موٹو ایز چیئرمن ایسٹیننگ کمیٹی میں نے انٹیریر منسٹر کو کمیشنر اسلامباد کو آئی جی اسلامباد کو اور انٹیریر منسٹر جو سٹیٹ منسٹر ہیں ان کو بھی بلایا میں نے اس پہ ایک گھنٹہ ڈیلیبریشن کی اور واضح ہدایت کی کہ اس کو اگلے چوبیس یا اٹھالی گھنٹے میں پارک کریں تو ڈائلاغ اور جو بھی آپ نے کرنا کر لیں ورنہ یہ مجھے بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑھا اب کوئیسٹن یہ ہے کہ حکومت کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا آپ اس سے اگر آپ کمیٹی کی میٹنگ میں ہوتی ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ فیل ہوتا جو مجھے فیل ہوا آپ کو بھی یہ فیل ہوگا کہ مجھے گورنمنٹ ہیلپلیس نظر آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ جی چار سو سے پہنچ سو بندے کی جاست مانگی تھی پروٹیسٹرز نے کہ ہم آئیں دعا کر کے چلے جائیں گے لیکن وہ واپس نہیں گئے تو میں نے ایک سوال کیا منسٹر سٹیٹ سے کہ منسٹر صاحب میں یہ بتائیں کہ اگر اسی دن جس دن یہ آئے تھے چار سے پہنچ سو بندہ اگر وہی کوئی ہگامہ یا ڈرامہ کر دیتے تو آپ کے پاس کیا بلیٹی اور کاؤنٹر چیک کے لیے کیا کیا ہوا تھا بٹ آئی فونڈ دیر ورد نو ارینجمنٹس اب بھی میں کرز کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے لرن کیا ہر چیز کا حل ہوتا ہے حل ہمیشہ موجود ہوتا ہے آپ کو اس حل کی تلاش کرنی ہے کہ وہ حل کیا ہے میں نے اسی کو سوچ کے جو کل کی فیلیر ہوئی ہے اور جو اس وقت ایک ڈیڈ لوگ چلا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں یہ بھی پروٹیسٹرز ہیں ان کو بھی حق ہے کہ آکے وہ پروٹیسٹ کریں اگر ان کو کچھ چیز بری لگی ہے لیکن کسی بھی صورت میں آپ کسی کی دوسرے کے فنڈامنٹ رائٹس کو نہیں خراب کر سکتے میرا مطلب یہ کہنے کہ روڈز بلوکس نہیں ہونے چاہیے میں جب مٹیریم رسطہ اس وقت بھی کہتا ہوں آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ تیرہ پوائنٹ جو آج میں نے ڈیلیبریٹ کی ہے اپنی سٹیننگ کمیٹی کے دوستوں کے ساتھ جو کچھ جو اویلیبل تھے تو نتیجے میں پہنچے کہ کچھ رستہ دینا چاہیے تو یہ وہ رستہ ہے ملک صاحب ملک صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت پہلے ہی ہیلپ لیس تھی حکومت ایکٹ نہیں کر سکی حکومت کے پاس آپشن نہیں تھے یا ان کی انیفیشنسی تھی جو بھی آپ کہیں لیکن جو گزشتہ دن کی صورتحال اب ایکشن تو ہو نہیں سکتا کہہ بھی دیا گیا حکومت کو کہ اس کو پیس فولی ریزول کریں تو اب مذاقرات کے لیے کیا گراؤنڈ حکومت کے پاس بچی ہے حکومت کیا مانے گی حکومت کیا نہیں مانے گی حکومت کے آپشن تو اور کلوز ہو گئے نا ملک صاحب درست پاتھ راجہ صاحب آپ کا question اور آسماء کا question دونوں کو ملاقع میں جواب دیتا اپشن کبھی limited نہیں ہوتی اگر آپ کا دھماغ آپ کی vision open ہو اگر وہ vision کو open کرتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو یہ پھر ہونا ہی ہونا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب سپریم court اور high court نے آپ کو clear directive دے دیا کہ ان کو خالی کریں تو آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا ایک سہارہ تھا عدالت کا اور آپ اس کو لیکن کہا نہ عدالت نے کہ fire arms آپ یود نہیں کریں گے جو آپ ابھی خود فرما رہے تھے اور اسی کو بنیاد بنایا ہے فوج نے کہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ زبان mind میں کہتا ہوں زبان mind اور آپ کی strategy جو ہے یہ سب سے بڑا عرب ہے اگر یہ strategy اچھی لگائی ہوتی شروع میں تو آخر protest کرنے والی بھی انسان ہیں اگر ان کے ساتھ proper approach ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حال ہو چکا ہوتا ہے میں سب اس کی کیا guarantee ہے کہ آگے model town آپ دیکھیں وہ کتنے کچھ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے اور وہ یہ claim کر رہے ہیں کہ ان کو مارا گیا ہے وہ جنازے پڑھانے کے لیے اور پھر ایک پوری ملک کے اندر agitation آپ کے سامنے جو اس وقت ہو رہا ہے جلاو گھراو منسٹرز کے ایم این ایس کے گروہ پر چل رہا ہے اس وقت جی تو اس کیا guarantee کہ ڈی موریلائز ہوگی وہ کنی جواز دیا آسمہ یہ کس نے جواز دیا اگر لاشیں گریں گی تو لوگ لاشوں پہ سیاست ضرور کریں گے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زبان کا برین کا اور ویژن کا آپ ایمونیشن استعمال کرتے تو یہ بات یہاں تک نہیں آتی میں وہی بات کر رہا تھا یہ ایک اچھی decision decisionly government نے کہ راجہ زفرالاق صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو دی یہ committee اور اس committee نے بہت سی finding نکالی میں یہ پوچھتا ہوں حکومت سے اور یہ میرا صرف مطالبہ نہیں پوری عوام کا مطالبہ ہے کہ اس report میں کیا ہے جو اس کو اتنا secret رکھے ہوئے ہیں اور اتنا نقصان کرانے کے باوجود بھی آپ اس کو public کیوں نہیں کرتے وہ تو کہہ رہے ہیں حکومت تو کہہ رہی ہے on record وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ابھی یہ report ادھوری ہے ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی شاید اس پہ کام جا رہی ہے ابھی دیکھیں بالکل وہ ان کا اپنا موقع ہوگا بہت سی انٹیرم رپورٹیں بھی release ہوتی رہی ہیں اور حکومت میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک full report ہوتی ہے ایک انٹیرم رپورٹ ہوتی ہے انٹیرم رپورٹ میں بہت سے points آ جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انٹیرم رپورٹ کو اور یہ میرے تیرا points کو ملا کر درنے والے بھی اور حکومت اس پہ عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت چیزیں حال ہو جنگی بسال کے طور پہ آج تک حکومت پاکستان نے یعنی پی ایم ایل این کی گمرن نے پارلیمنٹ کو اس معاملے میں اپنے confidence میں نہیں لیا اور ایسے معاملوں میں collective response ہوتی ہے collective effort ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب عمران خان کا دھرنا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ یہاں لاکھوں لوگ تھے بہت حالات خراب ہو چکے تھے اور حکومت کے ہی فیصلہ تھا پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا کہ ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنائی جائے جس کو جرگے کا نام دیا گیا جس کو میں نے head کیا اور آپ نے دیکھا جس کچھ صلوبی سے اتنا بڑا معاملہ جو کہ بہت خرابی کی حال تک پہنچ چکا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بس میاں نواز شریف آج کل میں گھر چلے جائیں گے اور اسی وقت ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے برپور جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے اس چیز کا خاتمہ گوائی ہے مجھے ملک صاحب بریک لینا ہے آپ کا کوسچن اپنی جگہ پہ ملک صاحب بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود بڑا بڑا فقدان پہلی بات تو یہ کہ کنونشن کے اندر جو کہ پی ایم ایل این کا تھا اس کے اندر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی تھے جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ کابینہ کے اس وزیر کو نکالیں جس نے یہ غلطی کیا یہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا نا سب سے پہلے ورنہ تو یہ معاملہ جو کہ ایک سب نے کہہ دیا کہ غلطی ہے اور وہ ٹھیک کر لی گئی اس کے بعد پارلیمنٹ پہ اور غلطی کیا تھی کہ اقرار کرتا ہوں اور صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں صرف ایک لفظ جو کہ صدقے دل اس میں سے وہ کہتے کہ ختم ہوا اچھا اب یہ ہو گیا کہ وہ خود کہنے لگے کہ ہم نے یہ ہم اس معاملے کو انجام تک پہنچائیں گے اس کے بعد لاہور سے یہ دھرنا چلا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے یہ مقام پہ سنگم پہ آکے یہ بیٹھا ہے پنجاب حکومت سوئی رہی ہے ان کے پاس ان کے پاس ریپورٹس ہو گی کہ یہ کیوں آرے کس کی آرے کتنے دن کے لیے آرے ہیں کہ چونکہ ادھر بھی مسلم لیگ کی حکومت ادھر بھی مسلم لیگ اگر کہیں بھی روکتے تو یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے نہیں رحمان ملک صاحب یہ بتائیں تو یہ تو وزیر داخلہ تھے کہ ان کی ان کا جب دور حکومت تھا تو یہ تو کہتے رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا شباز شریف صاحب نے کیا رحمان ملک صاحب آپ اس کو دنائے کریں گے اور دوسرا یہ کہ جب آپ کو آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت حکومت بلا رہی ہے تو اس کے بعد انکار کا کیا جواز ہے یہ تو ابھی تک لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت ایک ادارے کو لکھ کے بلائے کہ آپ ہماری مدد کو آئیں اور وہ آگے سے کہیں نہیں ہم نہیں آتے مدد کو جب یہ تارال قادری صاحب پہ شریف لائے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ میری اسلامباد کی ٹوٹل نفری اس کو ہینڈل نہیں کر چکے گی تو میں نے خود چیف منسٹر پنجاب سے اور اس وقت کی جو آثورٹیز تھے ان کے ساتھ بات کی لاہور جا کے اور دس زار کی الیٹ مجھے پنجاب نے دی اور میرے لیے وہ ایک بہت زیادہ ہیلپ سابقی یعنی تاون کیا تاون کیا میاں شہباد شریف نے بالکل تاون کیا آج مجھے یہی افسوس ہوا کہ آپ کا اپنا انٹیریر ونسٹر فیڈل گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا بارڈر یعنی پنڈی اور اسلامباد کا کامن ہے اگر آپ کا آئی جی آپ کا سی پی اور آئی جی اسلامباد کٹھے آپریٹ کر رہے ہیں کوپریشن میں تو پھر چیف منسٹر نے کھل کر ساتھ کیوں نہیں دیا اور جو ایلیٹ فورس یا انٹی ٹیرر فورس کیوں نہیں بیجی کیونکہ جو ایف سی اس وقت لگائی گئی وہ تو بارڈر فورس ہے ان کے پاس انٹی ٹیرر انٹی جو رائٹس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے تو ہاو پوڑ یو سپیکٹ اور جب میڈیا کہہ رہا تھا کہ ایف سی چلی گئی ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے ان کے پاس ایک سپیرنس نہیں تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فورس ہوتی تو وہ اس کو روک بھی سکتے تھے چیزوں کو جتنے ناکے لگیاں اس کو نکال بھی سکتے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ایک اوپن جگہ پہ تھے وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا ہینڈل کرنے کے لیے میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ختم نبوت پہ میں بھی میری فیملی پوری قوم اس پہ یقین رکھتی ہے اور میری مال جان سب کچھ قربان میرے رسول پہ کیونکہ ختم نبوت پہ یقین نہ رکھنے والا بندہ ہم مسلمان نہیں سمجھتے لہٰذا اس پہ اگر کوئی آنچ آتی ہے تو دل ضرور تڑپتا ہے لیکن تڑپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا رستہ بلاک کر دوں یہی چیز ختم کرنی تھی حکومت نے جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے ہرے کے رائٹ ایون جو آج یہاں پہ دھرنے کے لیے آئے ان کا بھی رائٹس ہیں بے کل صحیح آپ کی پلیس کے رائٹ ہیں آپ کی عوام کے رائٹس ہیں اس کو اس ایمکیبلی ویس سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں دھرنے سے میرے لیے ان کے لیے بھی ہم دردی ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا اللہ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ دے میرے پلیس کے ساتھیوں کے ساتھ لیکن یہی چیز اگر بڑھتی رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑی تیزی سے اندر جائے گی ہے لہٰذا ابھی بھی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اکلمندی سے کام لیتے ہوئے سب سے بڑا ویپن ان کا ڈائیلوگ ہے ڈائیلوگ but nothing but ڈائیلوگ تو اسی اپنے تیرا پوائنٹ میں میں نے کہا ہے کہ بارز کو سکالرز کو اور ایمنٹ پرسنیلٹیز فرم دی کنٹری فرم اول وارکس آف لائف شوڈ جائن ڈی گورنمنٹ and help them اور جائنٹ سیشن کریں ایک ایک سٹریٹیجی کو deliberate کریں اور ایک اچھا ریزرڈ نکال کی آئیں دیکھیں جب collective responsibility آتی ہے یہ collective effectiveness آتی ہے تو پھر درنے والے بھی مجبور ہو جائیں گے لیکن اگر آپ single handling کام کریں گے تو آپ کو وہ impact نہیں ملے گا لیکن ریمان ملک صاحب اس سے پہلے آپ جیسے کہہ رہے تھے نا article 245 کا تو اس سے پہلے تو یہ کوئی example نہیں ملتی ہے کہ کوئی کبھی اگر force کو بلایا ہے federal government نے یا کسی بھی government نے under article 245 تو وہ آگے سے مشورہ دیں نہ کہ وہ آکے عمل درامت کریں کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی example موجود ہے مجھے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کوئی مشورہ ہوا لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ فوج کا جو خط جو میں نے پڑا ہے وہ reasonably they are right کہ جو installations ہیں جتنی بھی ان کو ہم protect کر دیتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ article 245 میں بڑا clearly ہے کہ اگر کوئی وائلٹ کرے کسی بھی instruction کو جو اس وقت فوج عمل درامت کر رہی ہے تو ان کو حکم گولی مارنے کا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ 245 دیکھ لیں اور اگر سپریم کوٹ نے ان کو prohibit کر دی ہے ہائی کوٹ نے prohibit کر دی ہے تو 245 تو ان درنے والوں پر عمل درامت کرائی نہیں سکتی تو لہٰذا میرا خیال ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے نہیں دیکھی تو میرے حال ان کے بھی experts انہوں نے دیکھی ہوگی اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کر ہے ملک صاحب پھر تو ملک صاحب بڑا سنجیدہ سوال پیدا ہو گیا کہ یعنی حکومت کے لیگل ٹیم میں بھی انہوں نے لیکوناز چھوڑ دیے جان بوجھ کے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب سپریم کوٹ کی instructions ہیں کہ no violation of the supreme court orders no arms and ammunition while dealing with دھرنا مجھے بتائیں two forty five فوج کے پاس جو exercise کرنی ہے وہ بغیر اس کے کاری نہیں سکتے تو میں سمجھتا ہوں فوج کا یہ فیصلہ جو انہوں نے کہا ہے کہ two forty five کا پورا عمل درامت نہیں ہو سکتا because supreme court of Pakistan has ordered not to use the force force in terms of arms and ammunition یا کوئی ایسا بندہ جو نی والٹ کر رہا ہے اس کے خلاف سیدھی گولی ہوتی ہے فرانکلی speaking تو جب وہ exercise نہیں کر سکتے تو وہ بھی ایسی redundant نہ ہو کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا فیصلہ in the light of the letter which was written by the by the gum وہ ٹھیک ہے میرا حال two forty five مانگنے سے پہلے فوج کو they should have no no they should have gone to the supreme court تمام سیاسی جماعتوں کو اس مشاورتی عمل میں شامل کرے اور حال نکالے آپ کی اپنی پارٹی تو حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے اپنے لیڈر فون سننے کے لیے تیار نہیں ہے حلقہ بندیوں کا بل اتنا important بل ہے مستقبل ملک کی جمہوریت کا انتخابات پہ اس پہ depend کر رہا ہے تو پھر حکومت کے ساتھ کون بیٹھے گا اس sensitive مسئلے پہ جیکھے جی ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے چیئرمین بلاول بٹو زرداری صاحب کی statement ہے کہ ہم parliament میں رہ کے جو پارٹیاں موجود ہیں ان کے ساتھ cooperate کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے اگر parliament کا ایک کوئی کمیٹی یا جرگہ بنتا ہے اس میں میاں شباز شریف کوئی بیٹھیں بلکہ میں یہ کہوں گا چاروں چیف منسٹر آ جائیں آپ دیکھیں اس وقت dialogue ایک deadlock ہوا ہوا ہے بات چیت آگے نہیں چل رہی ہے تو آپ کو ایک نئے انداز سے آنا ہوگا تو نیا انداز میرے حساب سے اگر parliament کی کمیٹی بنتی ہے اور parliament کی کمیٹی جب بنے گی جو وہ بھی میمبر ہوں گے وہ اپنی رسپیکٹی پارٹی پرمیشن لے کر جائیں گے آج اگر سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریر کی طرف سے بسیت ہے چیئرمین اگر میں چیز کو پائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں تو پیورلی ان دی لارجر انٹریسٹ آف دی کنٹری جس میں parliament کی لیمٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے جو جو ٹوٹل ان کے پاس پاورز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور پارلیمنٹ کا یہ کام ہے جو خراب ہوئی چیزیں الجی ہوئی چیزوں کو سلجانا تو اگر پارلیمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو تالہ لگا ہے مہا پہ پارلیمنٹ پہ گھر جائیں کیا بہتا آج پورا ملک بلک رہا ہے پورا ملک رو رہا ہے سلام بہت بسیج ہو چکا ہوا ہے پورے شہر جو ہے بند ہو چکے ہیں سارے روڈ بند ہو چکے ہیں تو پارلیمنٹ اگر آج سامنے نہیں آئے گی تو مجھے بتا دیں کس وقت آئے گی لیکن ہماری پارٹی نے کہا ہے کہ درنے ختم ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے چاہیے ہم we are with the Supreme Court of Pakistan we are with the high court of Pakistan جن کے direction بہت واضح ہیں تو ہم بسیج ایک بڑی پارٹی کے ہم کیسے خلاف جا سکتے ہیں آہ Supreme Court of Pakistan کے یا High Court کے ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں عوام چاہتی ہیں ملک صاحب کیا یہ اچھو کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہو جائے کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس واقعے کے اوپر نہیں آپ تو آپ آسمہ بڑی اچھی بات کر رہی ہیں جب اپنا وقت آیا تو ریکویسٹیں اور ہر انداز اپنا لیا جب ہماری باری آئی ہم کٹیرے میں کھڑے تھے چیف جسٹس چاہدری افتخار نے ایک میمو گیٹ چلا دیا اور کالا کوٹ چوکت صاحب تو نہیں پہنکے گئے کالی ٹائی نیا کوٹ کوئی اور پہنکے گیا تھا آپ کو پتہ میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں اس کے ساتھ اشارہ کیا کر رہے ہیں ملک صاحب سب کو پتہ ہے آپ کا صرف اشارہ نہیں ہے آپ نام نہیں لے رہے پورا ملک جانتا ہے کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں میں لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ ذہن پہ زور لے کے خود کہہ دیں میاں محمد رباد شریف مجھے نہ کہنا پڑے آپ کو پتہ ہے مساکہ جمہوریت جب سائن ہوا اور میری لیڈر محترمہ بینظیر بوٹو شاید صاحبہ نے یہ کیا اور اس وقت یہ پریزنٹ میں بھی اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھانچیں گے جب حکومت میں ہوں گے مجھے بتا دے ہمارا ایک عمل کہ ہم نے میاں نواز شریف کی اس حکومت میں ٹانگ کھانچی ہو ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا اور جب ہماری باری آئی تو آپ کو پتہ کیا کیا نہیں ہوا آخر میں ایون مجھے پتہ ہے کہ آسیب علی زرداری صاحب جو خیمیشہ ریکنسائلیشن پہ یقین رکھتے ہیں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پہ ایکانومی پہ اور فورن پالسی پہ ایک میٹین رکھی میاں صاحب کے ساتھ along with other political parties سارے پہنچ گئے اور یہ نیائے ان کے ایک بیروکریٹ آئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں آسکتے میاں صاحب کہتے ہیں کیونکہ کوئی نراز ہو جائے گا تو جب ہماری باری آتی ہے یہ کس نے آ کے میسیج دیا تھا ملک صاحب یہ کس نے میسیج دیا تھا کہ اتنا بڑا میسیج یہ میسیج میاں محمد نواز شریف پریزیڈنٹ پی ایم ایل این نے بھیجا تھا آپ نے کانفیرانٹ کے ثرو کہ ہم اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں آج وہ کہتے ہیں ہم سے مل جائیں تو آج بھی اگر آپ دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ چیئرمن بلاول پر عزرداری صاحب کو انہیں بڑا صاف کا ہے کہ آپ یہ جو اداروں کے خلاف بول رہے ہیں اداروں کے خلاف جو تنقید کر رہے ہیں جو اداروں کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے باتوں میں اور گالیوں میں چھوڑ دیں ہم آپ اس کے لئے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں اچھا محول ہو ملک صاحب اسی دھرنے کے حوالے سے ملک صاحب ان دھرنوں کے حوالے سے ابھی کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ وزیر قانون زاہد حامد صاحب کے استفعے کا امکان ہے ابھی انہوں نے دیا نہیں ہے تو ہم اس لئے امکانات کی بات کر رہے ہیں دن میں جو میٹنگ ہوئی اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق اگری ہو گیا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شعباد شریف کا اس میں تھا سجیشن کہ وہ ریزائن کر دیں کیا دھرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مداقرات کی بحالی کے لیے دھرنا ختم کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا حکومت کا میں سب اجتا ہوں سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا اگر یہ پہلے چیز سوچ لی جاتی اور اس ریزیگریشن کے ساتھ ساتھ اگر راجہ زفر الحق صاحب کی رپورٹ پبلک ہو جاتی تو آج ہمیں یہ دین نہ دیکھنا پڑتا بہرحال اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو میری اپیل ہوگی خادم سین رجوی صاحب سے ان کے تمام ساتھیوں سے اپنے ملک کی خاطر اپنی قوم کی خاطر اس وقت ملک بہت برے حالات سے توچار ہے انڈیا کا اگریشن افغانستان کی ڈیلی ڈیتھ سپلائی اتنے اتنے بڑے افسر شہید ہو رہے ہیں اتنے اتنے لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں پولورائزیشن ہوگی تو ہمارے لیے دشمن جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گا لہذا اگر حکومت لچک دکھاتی ہے اور ان کے جو مطالبات جائز سمجھتی ہے اگر وہ پورا کر دیتی ہے تو میری خادم سین رجوی صاحب سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اس کو کنسیڈر کریں اور ایک ایمی کے بلیس معاملے کو حل کریں اس پوائنٹ جو میں نے تیرا دیئے اسے میں نے ایک پوائنٹ کو اپیل کی ہے کہ وہ قوم کو بھی خطاب کریں اور بتائیں کہ وہ قوم سے محرکات ہیں وہ قوم سی چیزیں ہیں جو بھی آج ابھی تک روکا ہوئے آپ لوگوں کو اس ڈائلاغ کو آگے لے جانے کے لیے وہ قوم سی سیکرٹ ہے جو آپ راجہ زفرالہ کی رپورٹ پبلک نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پرائیم منسٹری کی جگہ ہوتا تو میں نے ابھی تک فون کر لیا ہوتا خادم سیرزوی صاحب سے بات کر کے ان کو انگیج کرتا اپنی ٹیم بیجتا آج بھی اگر وہ انگیج کر لیں پارلیمنٹ کی ٹیم بیجیں اور جو ایمنٹ پرسنیلٹیز ہیں پاکستانی کی ان کو بیجیں اور ایون وفاق المدارس اور جتنے ہمارے سکالرز ہیں بڑے بڑے نون ان کو ساتھ بیجیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا پریشر پبلک کا پارلیمنٹیرینز کا اور عوام کے اچھے لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دیکھیں ملک صاحب دیکھیں نا پہلے ایک بڑی ہی افسوسناک تاریخ رہی ہے جیسے سلمان تاثیر صاحب کو وہ شہید کیا گیا مارا گیا آپ کو کیا لگتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی استیفہ آتا ہے یا کسی پر رسپونسبلیٹی فکس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس ملک کے اندر تو تاریخ رہی ہے میں نہیں سمجھتا میں ایک حق کی بات کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل آیا تھا یہ بل ایک بندے کے ہاتھ کل ہوا سینٹنس نہیں تھا بہتکو صحیح بات پرسیجر یہ ہوتا ہے جب بل آتا ہے تو سینٹ سے ہاؤس سے سٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے صاحب سے پہلے پوچھیں سٹینڈنگ کمیٹی کے میمبرز کاؤنٹ تھے ان سے بھی پوچھ گیج کریں بھائیہ یہ چینج ہو رہا تھا تو آپ کی ڈیوٹی تھی دیکھنا کیوں نہیں دیکھا اس کے بعد سیکٹیریٹ میں آیا وہاں سے گیا یہ ہاؤس میں ہاؤس میں اس پہ ڈسکیشن ہوئی کیوں سب نے اگنور کیا اس کو اور پاس ہونے کی اجازت دی جب یہ پاس ہو گیا دونوں ہاؤسز سے اس کے بعد خیال آیا کہ وہ غلطی ہو گئی ہے چلو مان لیا لیکن اس میں لا منسٹری بھی ہے ہو سکتا اس نے کیابنٹ سے بھی اس کی منظوری لیو کیونکہ کوئی بل بغیر کیابنٹ کی منظوری سے نہیں جاتا میں چیز کو پانی رہا ہوں لیکن ایک چیز کہوں گا اگر کسی کولیکٹیو غلطی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ایسی شرارت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپیل کروں گا جتنے بھی ہمارے دوست پروٹیسٹر ہیں یا میرے جتنے علماء اکرام ہیں کہ معافی دے دیں پھردی سب کو اگر معافی دے دیتے ہیں اللہ بھی راضی ہوگا اللہ بھی تو معاف کرتا ہے تو اگر صحیح چیز بیان کر دیں پروٹیسٹرز کو اور عوام کو کہ ایکچولی کیا ہوا تھا آخری وہ ماجرہ ہی کیا تھا جس ماجرے کی وجہ سے یہ سارا اتنا بڑا ڈراما ہوا اتنی بڑی تکلیف اٹھانی پڑی لوگوں کو میں تو بڑی سیدھی سادھی بات کرتا ہوں اور بڑی فرینک بات کرتا ہوں لیٹس کم اپ ویڈا فیکٹ اور فیکٹ کے بیس پہ آپ بات کریں جا کے پروٹیسٹرز سے اور اگر غلطی ہوگی تو کہنا ہم سوری جی پبلیکلی اپالوجی کر لیتے ہیں یہ تو پہلے ہو چکا تھا یہ تو سب نے کہہ دیا کہ غلطی سے ہوا کلیریکل مسٹیک تھی اور ایک ورڈ جو کہ اقرار کرتا ہوں اور صدقہ دل سے اقرار کرتا ہوں انگریزی میں تو ہوا بھی بات سنے آسمان یہ کلیریکل مسٹیک نہیں سے کہتے یہ ایک مسٹیک ہوئی ہے جس کلرک نے یہ مسٹیک کی ہے نہیں اگر کلرک نے مسٹیک کی ہے تو وہ آکے سٹیٹمنٹ دے دے بھائی میں اس سے سو رہا تھا یا میں ہوش میں نہیں تھا وہ تو گیا بچا رہا کوئی تو ریزن ہوگی نا وہ تو گیا بچا رہا جانا نہیں ہے ہو سکا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر یہ ساری چیزیں اصلیت سامنے آ جاتی ہے آپ کہیں گے تو میں جانا کیونکہ بہاپ پر چس سے کون کے معافی مانگوں گا ایزے پارلمنٹریٹ کیوں نہیں ہے سارے پاکستانی ہیں ملک صاحب بار بار آپ کے نکات میں بار بار ایک چیز آ رہی ہے اور ابتدا میں بھی آپ نے کھل کے بات کی کہ حکومت کی انیفیشنسی ہے حکومت معاملات کو ہنڈل نہیں کر سکی اگر حکومت پہ ہی بات کر لیں جو وزیر آزم تھے میاں نواز شریف صاحب عدالت نے نکال دیا ان کو وزیر اطلاعات جو فل تھے پرویز رشید صاحب ان کو نکال دیا گیا جو وزیر وزارت خارجہ کے لیے تھے تاریخ فاطمی صاحب ان کو نکال دیا گیا وزیر داخلہ چودری نصار علی خان خود نکل گئے اس کے بعد وزیر خزانہ چھٹی پہ چلے گئے آلماس چلے گئے وہ ابھی زائد حامد بھی نکل جاتے ہیں تو جو ان کی کوہر ٹیم تھی وہ تو ختم ہو گئی تو پھر حکومت سے گلا کرنا بنتا ہے مجھے میرا تو آج پرویز صاحب دل افسوس بہت سا افسوس ہو رہا ہے مسکرانے کو نہیں بلکہ یہ دل کر رہا ہے کہ کیا ان کے پاس ٹیم کے میمبر نہیں ہیں جو بزائرن بھی اور اندرونی طور پر بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کریں جن سے یہ نکلیں مجھے لگ رہا ہے کہ نکل تو نہیں رہے چیزوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھرنے اور یہ جو ایک مومنٹ چلی ہے کہیں سب کو نہ نکال دیں اور پھر یہ سارے کہتے پڑیں گے ہمیں کیوں نکالا بلکل صحیح آج کیوں نہیں سوچتے یہی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے میں نے پرائیمیر صاحب کو بھی آج آپ کے ثروب واضح میسیج دی ہے کل میں کمیٹی کے فورم سے ان کو ایک تیرہ پوائنٹ پلس دو پوائنٹ میں نے اور رکھے ہیں کل ان کو خط لکھوں گا اور آن ریکارڈ لاؤں گا کہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس کو ایک ڈیڈ لگ کو ختم کرنے کے لیے یو بینگ دی پرائیم منسٹر آف پاکستان ایڈیز انکمبنٹ آنیو کہ آپ نیشیٹیو لیں اور نیشیٹیو لے کے اس چیز کا خاتمہ کرائیں کیا انیشیٹیو لیں کیا انیشیٹیو لیں ملک صاحب ملک صاحب کیا انیشیٹیو لیں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں وہ میٹنگز کرتے ہیں وہ اجلاس کرتے ہیں وہ کالودر رائے ایڈوائز لے رہے ہیں مطلب ایڈوائز پہ گورنمنٹ چل رہی ہے دیکھیں نا یہ بھی تو ہے یہ کس کی سم کی لگڑی لولی حکومت پرائیم منسٹر کے پاس پراؤگیٹیو ہے کہ وہ انیشیٹیو لے سکتے ہیں میں نے انہیں انیشیٹیو کہا ہے لیں اور خادم سہر جی کے لیول پہ خود بات کریں اس چیز کے ساتھ رزال کرنی کی کوشش کریں جو رپورٹ کو روک رہا ہے آپ کی راجہ زفر اللہ صاحب کی اس کو پبلک کریں اور اوپن سامنے آئیں قوم کے اور ان پوٹیسٹس کو بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے بھائی غلطی ہو گئی تھی ہم ساری قمت بیٹھی ہے ہم چاہتے ہیں اس کا خاتمہ ہو آپ تائے رستہ کیا ہے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ایک کامنٹ جو میں بھی بار بار سنتا ہوں پڑتا بھی ہوں واتس اپ پہ سوشل میڈیا پہ یا ایمن نیوز پیپر پہ ایک کنسرن پایا جاتا ہے میں آپ کی اپینین چاہوں گا ایک کنسرن یہ پایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ دھرنے والوں کی باتوں مان کر ودرہ کے استیفے لینے شروع کریں تو کل کوئی اور آ جائے گا وہ کہے گا جی شاید خاکانہ باسی چلے جائیں پرسوں کوئی اور آ جائے گا وہ کہے گا ساد رفیق چلے جائیں یہ سلسلہ تو پھر ایک پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ مثالیں موجود ہیں نظیریں موجود ہیں تو کیا ہم یہ نظیریں قائم کریں پھر اور ابھی جو ان کے گھروں پر ٹیکس ہو رہے ہیں ابھی جو ان کے بچوں کے پر ٹیکس ہو رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کسی جگہ کے آپ جو دھرنے والے کہہ رہے ہیں ان کے استیفے ان کے مطابق لے لیں میں یہ کہہ رہا ہوں ڈائلاگ کریں چیز کو کمانڈ اٹ آؤٹ کریم اٹ آؤٹ the issue which you can resolve by using your brain your vision میں سمجھتا ہوں vision سے بڑا کوئی بھی بم نہیں ہوتا ہے vision سے بڑا کوئی اثرہ نہیں ہوتا ہے use this vision create a model to deal with the protesters اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا that's what exactly trying to tell the promise of Pakistan sir مگر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک صاحب کے attacks ہو رہے ہیں ابھی خورم دستگیر خان صاحب کا tweet میں دیکھ رہی تھی ان کے گھر پہ attack ہوا ہے کل زائد حمد صاحب کے گھر پہ attack ہوا ہے یہ تو انارکی ہے کیا ان جو یہ رانہ سناولہ کے گھر کے باہر آج آگ لگانے کی کوشش کی ہے میں تو میں condemn کروں گا سارے ان attacks کو جو leadership پہ ہو رہے ہیں میں اسی چیز کا خاتمہ چاہتا ہوں جہاں یہ چیزوں کا ممبہ ہے ایسی instructions کا اس ممبے پہ کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں ان سے بات کرتے اگر وہ بات نہیں کریں گے آپ ان کے سامنے واضحات کو نہیں لے کے جائیں گے اپنا point of view اپنا claim یا آپ ان کا طریقہ کار تو پھر وہ under pressure ہوں گے آج انہوں نے حکومت کو under pressure کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کوشش کی ان کی operation ڈاکام ہوگی دل بڑھ گئے اب وہ یہ ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ اب حکومت پریشان ہے کہ کل جائیں گے سپریم کورٹ میں کہیں جے کہ ہم نے operation کیا تھا فیل ہو گیا تھا اور ظاہر ہے ملک صاحب وقت بھی جا رہا ہے وقت بھی جا رہا ہے بھٹ یہ سوال میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کچھ لوگ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے میں آپ کی expert opinion چاہوں گا کہ جی سندھ بھی comparative ٹھیک ہے کہتے ہیں جی پنجاب کو destabilize کیا جا رہا ہے دیکھیں میں نہیں کہوں گا یہ destabilize کیا جا رہا ہے یہ کمزوری ہے law enforcement کی کہ وہ law enforcement جس انداز سے deploy ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی اور اگر آپ پانی کو بینے دیں اس کو نہ رکیں at a certain position جہاں اس کو نہیں چانا ہوتا تو پھر وہ جاتا ہے اگر رستانہ رکھیں اسی طرح administration ہوتی ہے law enforcement ہوتی ہے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ آئے تھے پنجاب سے چل کے تو کیا پنجاب کی special branch کو نہیں پتا تھا یہ جا رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کوئی درنا دینے موسیقی موسیقی